دعا کے علاوہ کوئی چیز قضا کو رد نہیں کرتی اب یہاں تو تقدیر نہیں قضا کو کہہ رہے ہیں آخری فیصلہ بدل سکتا ہے یعنی کہ آپ دعا کریں کہ تو لازمی بدل جائے گا دعا سے بدل سکتا ہے تقدیر کو قضا کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی تو اب یہاں بھی بدلنے کی اس میں بھی بات آگئی پھر تقدیر مبرم کیا بچا وہ جو ایبسولوٹ ہے جو نہیں بدلے گا آخری بات کہہ دی کہ قضا قضا کو بھی دعا بدل سکتی ہے وہ بھی پھر اگر کے ساتھ ہے مطلب اگر دعا کرے گا ایسے دعا کرے گا ایسے دل سے تو یہ بچ جائے گا اس کا پیشنٹ اگر نہیں کرے گا تو نہیں بچے گا تو یہ بھی اگر کے ساتھ ہو گیا تو اصل میں مبرم تو پھر آئے آخری بات کے لئے بھی یہ کہہ دیا حدیث میں اور پھر بہت سی حدیث ہیں ایک دو نہیں بہت سی حدیث ہیں جو بہت سی نیکیوں سے ریلیٹر ہیں مسئلہ نیکی ہے کہ اپنے جو رشتہ دار جو رحم کے رشتہ دار ہیں جو قریب ترین خونی رشتہ دار ہیں سلح رامی ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا سلوک کرنا اسے سلح رامی کہتے ہیں یہ عمر کو بڑھاتی ہے اب عمر کیسے پڑھے گی کسی کی اللہ نے لکھ دی نا فائنل تقدیر میں یا قضا میں جب فائنل لکھ دی پڑھے گی کیسے کا مطلب اب اسے مٹا رہا ہے اسے لکھ رہا ہے نہیں دونوں چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ اگر یہ کرے گا تو اس کی عمر وہاں جائے گی اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کی عمر یہاں ختم ہو جائے گی یہ بھی اگر کے ساتھ تھا پھر مبرم کیا ہے یہ دو قسمیں کی ہیں کہ ایک بلکل ایبسلوٹ ہے اور ایک جو ہے وہ اگر کے ساتھ چینج ہوتی رہی تقدیر ہے ہی ایسے ایسے ہی لکھی ہوئی ہے کہ اس کے سیٹ آٹومیٹیکلی ایریز ہٹتے چلے جاتے ہیں انسان کے عمل سے جتنے سیٹ ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں ایک سیٹ جو ہے آگے چلتا رہتا ہے اس کے عمل نے کون سا استچوز کیا آپ اپنی تقدیر وہ تقدیر پہلے سے لکھی بھی ہے سارے اس کے سیٹ ای فار بٹ کے ساتھ میں اگر اور لیکن کے ساتھ میں تیہیں ہر ایک کے لیے انسان کا عمل اس میں سے چوز کرتا چلے جاتا ہے میں یہ لے رہا ہوں باقی ہٹتے چلے جاتے ہیں یہ تقدیر ہے اپنی خود لکھنا اور اپنی خود بنانا دارے قرآن شریف کی تمام آیات جو ہیں تو پھر ان آیات میں کوئی تعداد نہیں رہتا ہے وہ جو شروع میں آئی تھی کوئی ٹکراؤ قرآن کی آیات میں نہیں ہو سکتا اللہ جی سے چاہتا ہے یعنی اللہ کا قانون ایریز کر دیتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور جی سے چاہتا ہے فائنل کرتا ہے کرتا کیسے انسان کے عمل کی بنیاد پر یہ دوسری جگہ پہ کہا جو اس نے کمایا وہی کام آئے گا اس کے عمل ایسے ہیں کہ اللہ کا قانون اسے ایریز کرتا رہتا ہے ہے پہلے سے دونوں چیزیں یہ نہیں کہ ایک چیز اللہ نے فائنل مبرم کر دی تھی اب اسے مٹا رہا ہے روڑ سے اب اسے ڈیلیٹ کر رہا ہے اب کچھ اور لکھ رہا ہے وہاں پر یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی تھیں انسان کا عمل کی بنیاد پر اللہ کا قانون ایک حصے کو ہٹا رہا ہے ایک حصے کو باقی رکھ رہا ہے تو اس طریقے سے یہ چوس کرتا چلا جاتا ہے کسی جگہ پر کسی جگہ کہا کہ ہمارا قول کبھی ختم نہیں ہوتا رد نہیں ہوتا تو اللہ کا قول کوئی رد نہیں ہو رہا ہے وہ تو جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کا قانون پہلے سے ایسے لکھا رہا ہے اگر یہ کرے گا تو نہیں ہوگا وہ ہٹ گئی وہ ڈیلیٹ ہو گئی تو کسی آیت میں کوئی تضاد نہیں کسی جگہ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آ جائے کہ تقدیری ایسے ہوتی ہے ایک واقعہ حضرت عمر کا تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر جو ہے وہ شام کے سفر پر تھے وہاں تاؤن پلیک پھیل ابھی بارڈرت پر پہنچے تھے انٹر نہیں ہوئے تھے خبر آئی اس سے انٹر نہیں ہوئے داخل نہیں ہوئے حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا ارے بھئی جو آپ کے لئے اگر اس سے مرنا لکھائے بیماری سے تو آپ مر جائیں گے اور مرنا لکھائے تو باہر نکل کے بھی مر جائیں گے تو آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اَفِرُّ مِن قَضَىِ اللَّهِ الَا قَدْرِ اللَّهِ اللہ کی قضا سے تو بھاگ رہا ہوں اللہ کی تقدیر کے اندر جا رہا ہوں یعنی وہ آخری فیصلہ جو ہے وہ لاسٹ اصل تو بات یہ ان الفاظ سے بھی دیکھیں میں اللہ کی قضا سے بھاگ کر میں اللہ کی قدر میں جا رہا ہوں تقدیر میں جا رہا ہوں جہاں سیٹ ہیں اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا اگر یہاں پہ گیا تو اس کو انفیکشن ہو جائے گا اگر یہاں سے بچ گیا تو نہیں ہوگا میں اس پارٹ میں جا رہا ہوں وہ فائنل جو یہاں کوئی اگر فیصلہ ہو جاتا ہے اس فیصلے تک ممیم پہنچے نہیں رہا تو انہوں نے جواب یہ دیا اب کسی جگہ پر اصل میں تو پیشلی حدیثوں نے بہت سی حدیث کے اندر حدیثوں کے اندر بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو عمر کو بڑھاتی ہیں جو مختلف اور حالات کو بدل دیتی ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اب ایسی لکھاوا ہے تقدیر کے اندر صدقہ دے گا تو یہ مسئبت نہیں آئے گی صدقہ نہیں دے گا تو آ جائے گی اب جو کچھ اتنی کیا اس کے عمل کے بنیاد پر ایک حصہ ہٹ گیا خود ہٹ گیا اللہ کے قانون پہلے سے بناوا اس قانون کے مطابق ہٹ گیا وہ تھا پہلے سے تیب بات کو کچھ مٹا نہیں رہا ہے وہ بات کو کچھ اور لکھ نہیں رہا ہے ایک حصہ جو ہے وہ باقی رہ گیا